رانا صاحب سپریم کوٹ میں مقصود نشستوں کے حوالے سے جو باتیں ہیں جس میں بلوچستان عوامی پارٹی کا تذکرہ تو بار ہا ہوا لیکن پہلی بار یہ دو تین دن پہلے وہ نوٹیفکیشن جمع کروایا گیا ہے سپریم کوٹ میں کیا کہیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علی کے سیدیہ رسول اللہ السلام علی کے سیدیہ حبیب اللہ دیکھیں آپ بھی رضا اللہ سنتے ہیں میں بھی سنتے ہیں سنتا ہوں محسوس چیستوں کے حوالے سے جو سماعت چل رہی ہیں اس میں جو جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں جو آج KPKK Advocate General نے ڈاکومنٹس ایک دن پہلے جمع کرائے تھے اور آج اس پہ بھی بات ہوئی اس کے بعد جسٹس مندوخیل صاحب سے لے کر عطم نللہ صاحب عائشہ ملک صاحب صاحب لے کر منیف اختر صاحب چیف جسٹس صاحب سے لے کر کہ سب بھی آپ سنا اگر ہم اس پہ کوئی ایسی رائے دے دیں گے جس سے یہ تاثر جائے کہ شاید ہم عدالتی کاروائی پہ کوئی اثر ہم تو صرف ریپورٹ کر رہے ہیں اس ساری سماعت اس ساری چیزوں کے بعد اور کل لانے والے دنوں میں بھی دیکھی جانے والے چیزوں کے بعد ایک چیز جو نظر آ رہی ہے یاسر صاحب وہ یہ نظر آ رہی ہے کہ اس پہ ہر چیز میں جو نقص نے کر رہا ہے وہ الیکشن کمیشن نے جا رہا ہے اگر الیکشن کمیشن ہی غلط ہے تو پھر پورے الیکشن پہ سوال یا نشان بن جاتا ہے پورے الیکشن پہ پھر فارم فورٹی فائیو کی بات بھی آجے گی فورٹی سیون کی بات بھی آجے گی پھر یہ بھی آجے گا کس کو کس جگہ کس طریقے سے روکا گیا میرے پاس اطلاع یہ ہے میرے پاس کہ تحریک انصاف نے اتنا مواد کٹھا کر لیا ہے کہ اگر اسی کیس کی سواک کے دوران آٹھ فروی کے انتہا بات کے حوالے سے جو پٹیشن دائر ہوئی ہے اس کو بھی سنا گیا تو پھر کچھ ایسی چیزیں ثبوت کے ساتھ سامنے آئیں گی کہ شاید شاید بہت کچھ جو ہے وہ منٹو سکنٹو میں تبدیل ہوئے ہیں انہوں نے اس درخواست کو اس کیس میں مرج کرنے کی بات تو کی میں اردت کہا رہا ہوں کہ کچھ چیزیں بھی ایسی کہ ٹھیک علی گئی ہیں اس کے لیے ٹائم نہیں مانگا جائے گا جیسا ہی کچھ چیز مانگی جائے گی فوری طور پر وہ چیز پیش کر دی جائے گی اچھا یسر یہ فیصلہ ہو جائے گا اب اس فیصلے سے بڑے فیصلے ہو لیں آپ مجھے ایک بات بتا دیں آج آپ نے کوئی ایک ایسا شہر دیکھا ہے جہاں پر احتجاج نہیں ہو رہا کوئی ایک ایسا شہر مجھے بتا دیں جہاں پر آج ساپ مالیہ تیس کے پہلے دن احتجاج نہیں جہاں پر یہ بات نہیں ہوئی جہاں پر لوگ سرکوں پر نہیں نکلے یا سر شدید ترین گرمی میں وہ پار رہا تھا آپ جیسے بازوگ آگمی نے لکھا ہوا تھا کہ سخت گرمی میں مرنے والے سردخانوں میں مرنے والوں کی لاشیں سردخانوں میں سکون لے رہی تو یہ تو ایک سوال توڑتا ہے نا گرمی بھی شدید ہے بل بھی زیادہ ہے آپ کو بتا ہے نا یہ شن دن پہلے جو ہوا ہے میاں بیوی کا جگرہ پہتا ہے آپ کو اس خبر کا ایف ایر دیکھی ہوگی آپ نے اس ملک کے اندر یہ کام شروع ہو جائے اس ملک کے اندر آپ تاجر سرکوں پر نکل آئے تو سیاست بہت پیچھے رہ جاتی ہے بہت پیچھے رہ جاتی ہے یہ کیا ہو رہا ہے دالت میں کیا فیصلہ ہوگا کیا نہیں ہوگا اب میں آپ کو یہ خبر دے دوں اس فیصلے سے ہٹ کے کچھ فیصلے ہونے لگے اور پہلی دفعہ ایسا ہوگا مجھے جو نظر آ رہے کہ بے میں ہنگم تریمہ کہہ سکتا لیکن ایسی ایسی کلاس سے لوگ نکلنا شروع ہوں گے کہ آپ خود پریشان ہو جائیں ایک ایک شہر میں احتجاج ہو رہا ہے ایک ایک گلی محلے میں لوگ یہ بجلی کا بل جو ہے نا یہ بجلی کا بل نہیں ہے یہ ہر گھر کے لیے ایک بوک کا پروانہ ہے بچوں کی سکول چھروانے کی کا ایک پروانہ ہے ہر گھر کے اندر یہ بجلی کا بل جو ہے نا وہ ایک خوف کی علامت ہے میں حلفن کہتا ہوں میں صبح اٹھا جب بارش ہو رہی تھی بارش کے بعد جب میں باہر گلی میں اپنی کلل سوائٹی کے گلی میں آگیا تو میں نے حالانکہ میں سمجھتا ہوں وہاں پہ سارے بنے ٹھیک لوگ ہیں بہت سے لوگوں کو میں نے دیکھا گروں کے باہر میٹر چیک کر رہے ہیں اپنے اور میں نے کچھ سے پوچھ لیا میں نے کہا بھئی کیا بات ہے کہتا ہے یار دیکھ رہے ہیں دو سو سوپر تو نے ریٹنگ ہو گئی اب مجھے بتائیں سفید پوش تو ہر گھر میں موجود ہے ہر گلی میں موجود ہے ہر محلے میں موجود ہے بلکہ اب تو ہی سفید پوش زیادہ اوپر سے جتنے آپ نے ٹیکس لگا دی ہیں ڈبے کے دودھ پہ ٹیکس اب جو بچے پیتے ہی ڈبے کا دودھ ہے اس پہ جو ٹیکس لگا دیا کون پورا کرے گا کہاں سے لائیں گے وہ تو سکولوں میں موف دیں گے مریم صاحبہ جو دودھ دیں گے وہ تو پانچ بھی جماعتہ کے بچوں کو دودھ دیں گی نا چلی نہیں دیکھتے ہیں بچے بڑے خوش ہیں چلی گھر میں دودھ نہیں ملتا وہاں سے تو ملے گا نا رانہ صاحب میاں صاحب کو بڑا ادراک ہے عوام کی مشکلات کا کس میاں صاحب کو میاں نواز شریف صاحب کو بست کے جواتر دو مری بیٹھے نہیں تدرہا کے نہیں یقیناتا آپ کو اوہ یار الیکشن میں ہوتا ہے وہ میں ہم میسیس رہا ہوں بات یہ ہے میاں صاحب نے وہ ایک صبح سے چار رہا ہے لوگ مجھے بھی بڑے بیجنے ہیں یہ بندے نے نا ایک میسیج بیجا تھا ہمیں ووٹ لینے کے لیے جب ریکار کر کر رکھا یار وہ بندہ کدھر ہے میں نے انہوں نے بتایا کہ وہ بندہ مری میں ہے کیونکہ لاہور میں گرمی ہے تو مری میں موسم بڑا اچھا ہے تو وہ بندہ مری میں ہے اور مری میں وہ بندہ جو ہے وہ بڑا مزا لے رہا ہے آپ مجھے ایک بات بتا دیں یاسر ایک منڈی یار یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں آپ یہ جو ہمارے چار رہی ہے مریم سہبہ اگر جاتی ہے ادھر پولیس میں پولیس لائن میں پولیس کے فنکشن میں تو کون سی وردی بینتی ہیں پولیس کی اس لیے کہ یک چاہتی ہو نا پولیس کے ساتھ الیڈ فورس میں جائے کون سی وردی بینتی ہیں الیڈ فورس کی کس لیے اظہاریں یک جہتی کے لیے ایتھیں کیوں نہیں پائی انسانیت کا تقاضی ہے نا جب آپ مجھے آپ کسی کو ساتھ اڑاتے ہیں کہتے ہیں کہ انہوں نے بہت کام کیا یہ ہیں اصل ہیرو جنہوں نے نہ اس گرمی کی پرواہ کی جو انتہا سے زیادہ تھی تو یہ بھی تہلی کونا چاہیے تھا نا چلو اٹھ سو دا سوٹ نہیں وردی سے پہلان چاہیے دیسے کہ نہیں بات یہ ہے کہ میں ایسے یہ فوری سامنے آئی نا تو میرے ذہن میں ایک سوال تو ہے نا یا پھر اس کا مطلب ہے کہ برے دارے جو ہوں گے ہم انہیں کریں گے باقی کوئی نہیں ہمارے سامنے یہ تو یہ سینیٹری ورکرز جو بیٹھے ہوا ہیں بڑی اجلی وردیوں میں بیٹھے ہوا یہ بچارے اس دن میں دیکھ رہا تھا بڑا کام کارے تھے کوئی شک نہیں ہے میں نے اس دن کے لیے نئی وردیاں بھی دی گئیں نئی وردیاں بھی دی گئیں یہ ایک تاثر جاتا تو ہم یہ فخر سے کہتے کہ نئی بھائی یہ بالکل ٹھیک ہے بلکہ آج میں آپ کو مزید والی بات بتاؤں میں گلبرگ چٹھا رہا دیکھا آپ نے وہ میری مارکٹ چٹھا رہے والا وہ میں نے دیکھا تو میری وزیراعظم صاحبہ وہاں پہ ساتھ مریم اور اگزیب صاحبہ تھی بری میں نے کوشش کی کہ کس طریقے سے ایک سوٹ مل جائے لیکن فوری طور پہ وہاں پہ کہا کہ یہ ہو نہیں سکتا تو وہاں پہ شاگال برگر شرگر کھایا ہو گیا کچھ چیز کھائی ہوگی صبح سے نکلی ہوئی تھی سرکیں چیک کر رہی تھی پانی تو نہیں کہیں کھرا تو پانی آنی ریاض کھرا کی تھی ہونا ہے جہاں پہ ایک وانی کھرا ہوتا ہے وہاں سے نکال دیا جاتا ہے تو یہ سارا کچھ کچھ کاری تھی چلے میند تو بہت کاری ہیں اب اس سے زیادہ اور میند کیا ہو سکتی ہے کہ سکولوں میں دودھ بھی ملے گا گھروں میں ملے نہ ملے اس سے زیادہ میند اور کیا ہو سکتی ہے کہ آپ مری چھوڑ کے لاہور آگئے ہیں کہ یہاں پہ لوگوں کو سہولتیں ملے اس سے زیادہ اور کیا میند ہو سکتی ہے